السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو باون اہل میوات اور دعوتی محنت دعوت تبلیغ کی ابتداء انیس سو چھبیس جنوبی دہلی میں واقع چھوٹی سی بنگلے والی مسجد معا مدرسے کے مدرس مولانا محمد بن اسماعیل کا انتقال ہو گیا آخری بیماری میں چھوٹے بھائی مولانا الیاس کاندھلوی مظاہر العلوم کی مدرسی سے رخصت لے کر تیمارداری کے لئے آئے پھر انتقال کے بعد بھائی کی جگہ سنبھالنے کا اسرار ہوا اور مولانا اسی چھوٹی سنسان جنگل کی مسجد کے ہو کر رہ گئے ہند کے عظیم الشان مایاناز مدرسے مظاہر العلوم کی مدرسی کے ساتھ جو عزت عظمت اور وقار وابستہ تھا اس کو آپ نے قربان کر دیا شہر میں رہنے کی عادت ہو جانے کے بعد گاؤں میں جانا آسان نہیں ہوتا اور گاؤں بھی ایسا کہ مدرسے کے خادم مولانا احتشام الحسن فرماتے کہ باہر نکل کر اس شوق میں کھڑا رہتا کہ کسی انسان کی صورت نظر آ جائے اگر کوئی آدمی نظر آ جاتا تو ایسی خوشی ہوتی جیسے کسی نادر تحفے کو دیکھ کر ہو صفحہ نمبر سٹھ سٹھ کہاں علم کا مرکز مظاہر العلوم اور کہاں یہ سنسان وہ بیابان مالی حالت ایسی تھی کہ بازابتہ مدرسے میں کسی کسی دن مولانا علیہ صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا آج کھانے کو نہیں ہے جس کا جی چاہے رہے اور جس کا جی چاہے چلا جائے اور اپنا کہیں اور انتظام کر لے صفحہ نمبر اڑسٹھ تعجب ہے کہ طلبہ نہ ہڑتال کرتے نہ مولانا محمد صاحب کی نہج سے ہڑ جانے کا شکوا کرتے یہ مسیبت یہ قربانی یہ پیٹ کی بیچینی اور اس کے سبب رات کی بے خوابی گوارہ کر لیتے غالباً اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مولانا علیہ صاحب سنت رسول پر چلتے ہیں اگر بھوک کی بیچینی ہم سے پیٹ پر چار پتھر بندواتی ہے تو مولانا کے پیٹ پر آٹھ پتھر ہوں گے اس مالی تنگی کا نقصان صرف جسم کی کمزوری اور صحب کا خطرہ ہی نہیں ہے بیوی کی ممکنہ ناراضگی اور بچے کی رات کی بے وقت چیخوں سے سکون کی غارت گری ہی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ مولوی اب دین کی دعوت نہیں دے سکتا دنیا تک دین پہنچانے کے لیے دنیا کا سفر کرنا ہوگا سفر کے لیے پیسے کمانا ہوگا پیسے کمانے کے لیے چندہ کرنا ہوگا چندے کے لیے سفر کرنا ہوگا یہ کیا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے اب اس بہمر سے نکلنے کی کیا صورت ہو تعجب ہے دین کا یہ تاریخی دعی ان باتوں کی فکر تو کیا کرتا اس کی سوچ کسی اور ہی الٹی سمت تھی وہی ساڑھے تیرہ سو سال پرانا فلسفہ اپنی زندگی میں اس نے نافذ کر رکھا تھا دہلی کے ایک مالدار تاجر نے کسی اہم معاملے میں دعا کی درخواست کی اور ایک اچھے خاصی رقم ہدیعہ کی مولانا نے دعا کی درخواست قبول کی اور ہدیعہ کو رد کر دیا مریدوں کے دل میں عظمت بٹھانے کے لئے مناسب طریقہ تھا حاضی عبد الرحمن صاحب نے مدرسے کی ضرورت کا خیال کر کے پیسہ رکھ لیا بہت اچھا یہی تو ہر ہدیعہ گہ کا دستور ہے شیخ نے تقوی دکھایا خادم نے مسلحت پر عمل کیا مہمان کے جانے کے بعد شیخ خادم کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تاجر صاحب چلے گئے خادم جی کہتے ہوئے اپنی حسن تدبیر پر فخر کے ساتھ حضرت کی عقیدت کے ساتھ پیسہ خدمت اقدس میں حاضر کرتے ہیں یہ کیا مولانا تو واقعیتا ناراض ہو گئے خادم کہتے ہیں کہ حضرت مہمان تو چلا گیا اب ناراضگی کا کیا فائدہ اللہ مولانا علیاء صاحب پر رحم کرے خادم کو ڈانٹ ڈپٹ کر بلاخر پیسہ واپس کروا کر ہی چین کی سانس لیتے ہیں دن گزرتے رہے سال آتے جاتے رہے قرض لے کر مولانا اپنے دوسرے حج کے لئے ہرمین شریفین حاضر ہو گئے ہند کے بدخانے میں جس کی تاجد نہ چھوٹتی ہو وہ مدینہ شریف کی نورانی فضا میں بھلا کیا تحجد بھولے دین کی جو بدحالی دیکھی تھی اس کی تڑپ نے راتوں کو رولایا خوبوں کو بھی سرور سرور سے محروم کیا اس لیے کہ ان کے علاقے کے میواتی قوم ہولی بھی مناتی تھی دیوالی بھی عید بھی ان کے لئے جشن تھا اور شادی میں پنڈیجی سے رسمیں بھی کرواتے تھے نماز روزہ تو کسی اور امت کے لئے تھا ان کے لئے تو صرف کھیتی باری تھی مولانا بیچین رہتے تھے کیا یہ عبید سنگھ کا کھل کھلاتا چہرہ جہنم کا اندھن بنے گا کیا میوات آمد پر وضو کا پانی لانے والا وہ آٹھ سالہ بھولا بھالا موہن بڑا ہو کر ابو جہل کی رائے اختیار کرے گا مولانا کو صرف مالی مشکلات ہی کا سامنہ نہیں تھا بلکہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچا تھا بیماریوں کا تانتہ لگا ہوا تھا اس لئے خود تو اس سلسلے میں کام کرنا ممکن نہیں تھا دعا ہی کر سکتے تھے اور وہ انہوں نے کی یہ آواز مولانا ہی کی دن اور رات کی بیچینی اور آسوں کی جھڑی کا نتیجہ تھی مگر یہ مولانا کے لئے سکون یا بشارت کا پیغام نہیں لائی بلکہ کچھ اور ہی بوجھ لے کر آئی ہم تم سے کام لیں گے بار بار یہ خیال بڑی قوت سے دل میں اُبھرتا تھا اُبھرنے کے بعد رخصت ہونے کا نام نہیں لیتا تھا ہم تم سے کام لیں گے مگر یا اللہ میں تو ضعیف و ناتوا ہوں اپنے ضروری کام ہی نہیں نمٹا پاتا ہم تم سے کام لیں گے اللہ میں تو دنیا کی اُدھیڑ بُن سے بے خبر شہروں کے ہنگامِ حیات سے کنارہ کش ایک معمولی سا دیہاتی مولوی ہوں کسی نے تسلی دی کہ علیہ صاحب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اللہ تم سے کام لیں گے کہا گیا ہے اب اللہ جانے تم سے کیسے کام لیں گے تم کو اس فکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت پانچ مہینے ہرمین شریفین میں قیام کے بعد تیرہ سو پینتالیس ہجری میں جب وطن کاندھلا واپسی ہوئی تو دنیا کی ایمانی تاریخ بدلنے کا الہی فیصلہ نافذ ہو چکا تھا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے شہر شہر میں گاؤں گاؤں میں فضاؤں میں دریاؤں میں اسی مرکز نظام الدین کی جماعتِ اللہ کا پیغام لے کر پھر رہی ہے لیل گاڑیوں میں حدیثِ رسول کی تعلیم ہو رہی ہے اور دفتروں میں نمازے ہو رہی ہے اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت مولانا علیاس کاندھلوی کو بہترین بدلہ دے ان کے کام کو مزید قوت دے روٹھے ہوئے بزرگوں کو لوٹا دے نظام الدین کی دعوت والی اس مسجد کے فیض سے ساری دنیا کے تمام انسانوں کے دل روشن فرما دے ماخذ مولانا علیاس کاندھلوی اور ان کی دینی دعوت از سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی انتقال محمد ابن اسماعیل پچیس ربیو سانی سن تیرہ سو چھتیس ہجری دو فروری سن انیس سو اٹھارہ اور مولانا علیاس کاندھلوی کا دوسرا حج شووال چونوالیس ہجری اپریل انیس سو چھبیس دوسرے حج کے بعد کاندھلہ واپسی تیرہ ربیو سانی تیرہ سو پہنٹالیس ہجری بیس اکتوبر انیس سو چھبیس دعوت و تبلغ میوات میں شروع ہوئی اور مسلسل ہوتی رہی متواتر محنت کے فوائد جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر عرص دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہے تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر لگا دیتے ہیں اور دعوتی فہم و ادراک اور جفا کشی اور سادگی میں ممتاز ہو کر دنیا تمام کے لیے نظیر و مثال بن جاتے ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال میوات کا علاقہ ہے حضرت جی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے دس سال کا عرصہ لگا پہلی سہروزہ جماعت نکالنے میں لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے اور دینداری کی وہ مثال پیش کی کہ قرن اول کی یاد تازہ کر دی تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے بحیثیت دعوتی مدرسے کا شرف جس قطعہ کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے حضرت مولا علیہ صاحب رحمت اللہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائے جس طرح میو قوم نے اپنایا حقیقی ہدایت عمومی ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے یہ عام ہدایت ہے اس کا ہر بندہ محتاج ہے اس کے بغیر چارہ اور عرفہ معیار ہے ہدایت کا اور حضرات صحابہ کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں صدیق اقبر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیٹی کی شادی کی بیٹی کی بیوی خوبصورت شاعرہ نہائیت پرہزگار تھی بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق انہوں نے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے لیکن کچھ اثر ہوتا نظر آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا دنیا کی ہور سے آخرت کی ہور افضل ہے اشارہ تھا کہ طلاق دے دو یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا پاری زہیر صاحب رحمت اللہ نے ایک بار فرمایا کہ حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں اللہ کی راہ میں دور تک جانے کی فضیلت بیان فرمائی اور گرمی کے وقت اٹھے تو حضرت جی نے میوات سے پوچھا تم رات بھر تڑکتے رہے سوئے نہیں کیا کوئی تکلیف ہے تو میوات نے کہا کہ ہم تو یہی سوچ کر پریشان تھے کہ یا اللہ عمر ہے چھوٹی اور تیری دنیا ہے بڑی ہم تیرے دین کو لے کر ساری دنیا میں کیسے پہنچ پائیں گے اسی فکر میں ہم نے تڑکتے ہوئے رات گزار دی حضرت جی نے بعد فجر بیان میں اس واقعے کو دور آیا اور فرمایا کہ واللہ اس میواتی کی ایک ایک کروٹ میں ایک ایک ملک کی ہدایت دکھائی دے رہی تھی صحابہ کا صلوق کا کوئی فرد اگر خلوت اور رہبانیت کی تمنا کرتا تو ان کے مربی اور مرشد آقا نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا دین اور اسلام میں رہبانیت یعنی خلوت اور تر کے دنیا والا عمل نہیں ہیں البتہ اسلام رہبانیت جلوت یعنی لوگوں سے اختلاط اور دین کو پھیلانے کی چد جہد اور اللہ کی راہ میں کوشش اور نبر آزمائی ہے فائدہ سو فیصدی مجمع مردوں اور عورتوں کا دین کی دعوت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا یہاں تک کہ دعوتی کام ان کی پہچان بن گیا تھا صحابہ کرام علوم کے آفتاب تھے مگر اور انصار کے نام سے مرکز رائیون کی تاسیس حضرت جی ثانی مولانا محمد یسف صاحب رحمت اللہ نے جب مرکز رائیون کی بنیاد رکھی تو چند میواتیوں نے حضرت حاج عبدالوحاب صاحب کو ساتھ کر لیا اس وقت حضرت جی یسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بولو زندگی دینے کیلئے کون تیار ہیں اس وقت اٹھارہ آدمیوں نے زندگی کی نیت کر کے رائیون مرکز میں بسترے ڈال دیئے تھے ساری زندگی ان بزرگوں نے بڑی ہی قربانی سے دعوتی مرکز کو آباد رکھا اس قضاء رب سب اللہ کو پیارے ہو گئے ان اٹھارہ میں کی آخری کڑی حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ لے باقی تھے وہ بھی جوار رحمت الہی کی طرف صدار رہے رسول اکرم نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھا کبھی بھولے نہیں اپنی آخری بیماری میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے اور وہ عوام کو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انصاریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انصاریوں کی غلطی کو معاف کر دے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ انصاری یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ان کی چلے گی تم اس پر خوش رہنا اور مہاجرین کا سہارہ بننا اور آپ نے انصار سے اپنی قربت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ میری قمیس کو اس کے دو رخ ہے ایک اندر والا جو میرے جسم سے چمٹا ہوا ہے اور دوسرا وہ جو آپ لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا ہے واللہ اندر کا حصہ جو میرے جسم کو مس کر رہا ہے وہ تم انصار ہو اور جو باہر والا حصہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں وہ مہاجرین ہیں یہ فرما کر آپ سلام رو پڑے اور انصاری صحابی بھی رو پڑے پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاو کیا تمہیں میری اندر والے حصے کی نسبت قبول ہے اگر قبول ہے تو تمہیں ایسے رہنا ہوگا جیسے آج میرے ساتھ ہیں خلافت اور حکمرانی اور حکم سب مہاجرین کا چلے گا اس پر تمہیں سبر کرنا ہی ہوگا لیکن بروز حشر تمہارے اس سبر کا معافضہ ضرور ملے گا انصاری صحابہ نے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں مہاجرین قرائش کی خلافت اور حکمرانی کو سر آنکھوں پر رکھیں گے کبھی مخالفت نہیں کریں گے صحیح حدیث کا ٹکڑا اور انہیں انصاری صحابی کا جملہ ہے یعنی ہم ہر حال میں مانیں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح کیوں نہ دی جائے حضرت مولی صاحب رحمت اللہ کے انتقال کے بعد میواتیوں میں بہت انتشاری کیفیت تھی تو میواتی حضرات کو لے کر بھائی فضل کریم صاحب رحمت اللہ نے یہی بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ تو حضرت جی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ کے انصار ہو اور حضرت جی تمہیں اس قدر پیار کرتے تھے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے کرتے تھے اور تمہاری آزمائش بھی اس طرح ہوگی کہ باہر سے آنے والے گجراتی مدرسی بیہاری وغیرہ وغیرہ حکمرانی کریں گے تمہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا اور تمہاری برداشت اور صبر کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے جائیں گے میواتی بہت روئے اور میواتینوں بھی وہی کلمات دہرائے تھے جو انصار صحابہ نے کہا تھا اور صحیح حدیث میں بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امارت قریشیوں کا حق ہے اور الحمدللہ کہ حضرت جی رابع مولانا سعید صاحب قریش نسل ہے سدی کے اکبر کی آل ہے اور جس بات کو نبی آخر زمہ تے فرما دے وہ تو ہو کر ہی رہے گا یعنی امارت تو قریشیوں کا حق ہے عالم شورہ تو کیا چیز ہے اگر ساری دنیا والے بھی کھٹے ہو جائے تو مولانا سعید صاحب کی امارت کو چھین نہیں سکتے جو فیصلے دربار نبوت سے تے ہو کون مائی کا لال ہے جو انہیں رد کر سکے علیہ سی گھرانہ اور میواتی دعوت تبلیغ کی داستان میں جہاں علیہ سی گھرانے کی قربانیوں کا ذکر ہوگا وہیں پر حضرت مولانا علیہ صاحب نوبر اللہ مرقدہ کے ناصرین یعنی میواتیوں کا بھی ذکر ہوگا جس طرح حضور صلی اللہ کی دعوت اور مدین منورہ کے انصار کی نصرت کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے دعوتی کام میں دیگر اقوام بہت بعد میں آئے اور آئے بھی تو پرائے بنے رہے انہیں اتنا درد و فکر نہ تھا اور نہ رہے گا جو درد و فکر میو قوم کے حصے میں آیا ہم کوئی بات مبالغے والی نہیں کر رہے مرکز رائیورن میں مرکز نظام ان کی بھیق مانگ رہا ہے تو وہ صرف میواتی طبقہ ہے اس لیے کہ اس قوم کو علیہ سی دعوت کا جو گم و فکر قدرتی طور پر عطا ہوا ہے درب المثل ہے مثل مشہور پرایا روئے تو سر میں درد اپنا روئے تو دل میں درد اس لیے کہ یہ قوم تبلیغ کی بے حالی بازیابی کے لئے ڈٹی ہوئی ہیں اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے اور ان کی نسلوں سے اس دعوت ہی کام کی حفاظت فرمالے اور جمعیع امت مسلمہ کو توفیق اتا فرمائے کہ وہ مرکز مزام الدین والی محنت اور فکروں میں اپنی زندگی کو کھپانے والے بنے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ